ہم نے اوبری گندر سمجھایا گیا ہے بھائی شراف مستیا کر کر دوست نے اُلٹا جوا دیا بھولے ہم نے ہمیں شراف مینے سے قوم روکے گا میں نے کہا تو دیکھے گا کہ شراف مینے سے قوم روکے گا تیری حقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے کچھ دیرے تھے حیثیت پانی میں مبتلا ہوا کہ اللہ پانی پانی کہتا تھا پیاں سے لگی اموں میں پانی ڈالو پیاں سے لگی اموں میں پانی ڈالو اس کے گھر کے لوگ چمت سے اس کے موں میں پانی ڈالتے تھے مگر حلق سے نیچے پانی اُترتا تھا پانی کے ایک قطرے کو پرس رہا تھا مگر اس کے حلق کے نیچے سے پانی کا قطرہ نہیں اُترتا تھا میں نے کہا بتا اب تیری حقا کہا گئی اب بتا تو جو مجھو بتاہو دیتا تھا وہ کہا گیا تیری حقات کیا ہے تیری نسات کیا ہے جس زندگی کو تیو نے بناہوں نے گزار دیا جس زندگی کو تیو نے شراف مینے کو گزار دیا جس زندگی کو تیو نے بناہوں نے بناہوں نے بناہوں نے گزار دیا کاش نہیں سندگی سجدوں میں گزری ہوتی حیار میں گزری ہوتی پیاری آنکھ کی قلابوں میں گزری ہوتی اللہ اللہ میرا چنازہ جا رہا ہوتا لوگتے رہے ہوتے اے لوگو راستہ چھوڑ دو آشدہ مصطفہ کا چنازہ آ رہا ہے دنیا بھی قومیاب ہو جاتی آشدہ آرہ اللہ شبہ آرہ اللہ بے کیوں اپنے زندگی برلاح کر رہا ہے کیوں اپنے زندگی حضات کر رہا ہے جسے لے کو تکڑ میں ہے جسے لے کو تکڑ میں ہے کس چیز کی اکڑ میں ہے کس چیز کی اکڑ میں ہے تھوڑا سبب ایسا کسی کے پاس آگیا تو اکڑا سکریا کسی کے ساتھ بیٹے پیٹے 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 میں نے کہاں کے لے پاس کیا دولت ہے امبانی کے پاس جا کے دیکھ اس نے اپنی بیٹی کو یہ جہیز میں شنا سونے کا ٹوئلے ہو گیا کئی کئی کروٹوں کی کانیوں سیکروں کی تعداد میں اس کے بقان کے اندر کھڑی رہتی ہیں دولت کی کیا وقت ہے دولت تو فیرون کے پاس بھی تھی دولت بڑے بڑے ظالموں کے پاس شابروں کے پاس بدبختوں کے پاس دولت ہے مگر اے مسلمان اے دولت اللہ نے تجھے حیثیتہ فرمائی ہے کہ اس دولت کے سامنے دنیا کی کوئی دولت کی اوقات نہیں دنیا کی کسی دولت کی اوقات نہیں آپ کہو گے سیجرے صاحب تو کونسی دولت آئے میں کروں کم بول بول مان کی دولت ہے اگر آپ کو امبانی آدانی کہے کہ میرے پاس سونے کا ایک بدھ ہوئے تو اسی بدھ کو اپوا بابون مان لے اسی بدھ کو سجدہ کر دیں یہ سونے کا بابون میں تجھے دے دو گا تو ایک غریب مسلمان مجالت پر کا جو دین سورو پر دن میں کماتا ہو وہ کہے گا اے امبانی سن لے اے ادانی سن لے سونا تجھے مبارک ہو کہ تو تجھے مبارک ہو ارے دنیا کی دولت کی تو مجھے دے گا تو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا میں نے کہا مسلمان تیس سمجھ میں نہیں آیا دنیا کی دولت ہے ایک دولت اور ایمان کی دولت ایک دولت اللہ نے مجھے غریب نہیں بنایا ہے بلکہ ایمان کی دولت بتا کرنے کے بعد اللہ نے مجھے دیا اور آزرٹ پہ کامیان ہو کامیان ہو ہارے تکرین ہارے رسالت ہارے خوش مسر جے آلہ حضرت ہارے تکرین شتہ بار سارت دنیا بھی نہیں ہوتا ہوتا کوئی آم سے جو بائی نہ آئے امریکہ کے پرسیڈنٹ لوہاں سے پہے امریکہ میں توجھے دے دوں گا پوری سلطنت میں دے دوں گا پوری حکومت توجھے دے دوں گا پوری دنیا کی حکومت پوری دنیا کی سلطنت اگر کوئی آگر کہے ملے مگر اپنا ایمان دے دے تو میں یہ کہتا ہوں ایک غیر مسلمان ایک غریب مسلمان اس دولت کو بھوکر مار دے گا مگر مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا اللہ کے خوف کو نہیں چھوڑے گا آو آو اپنی زندگی کا تریب تراب آو جو جس طرح کا دعا کر رہا ہے گناہ سے پوہ کرو اور دنیا والوں کو یہ نبا دو اے دنیا والوں ہمیں تن سے محبت نہیں ہے ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت نارد تکبیر نارد رسالے مصلہ کے علا عزر احمد قبل بسو نہیں ہمار 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 سے ہو ڈلی میں چار چار ماں کام کرتے ہیں اور جب ڈلی سے چلے آگا سب سے پہلے آٹھ دا ہزار کی پینٹیں ہوئے ہیں اور پینٹ پہیں گے ایسی ایسی جب اس اگلہ اپنی کو نام رکھے بہر کمانے کے لیے گیا تین چار چالے میں آئے گا اپنا گھر سے ہی آروں گے کسی ماں اسی انتظار میں کہ میرے بچے کمائیں گے تو میں اپنی بیٹی کا نیکہ کر دوں گی میں نے کہا یہ نوجوان سرا خوش کے نافون لے سرا خوش ماجا ان دور کام کرنے گیا تین کی کام کرنے گیا حیدرباد کام کرنے گیا جتنا کمان کمائیا ریسٹورنٹ بے گا توڑا دیا کچھ پچھا کچھ رہا موائن خرید گیا گھر آتے وقت ریڈ کیف کے جھوٹے اسے چاہیے گھر آیا مانے کہا بیٹے کیا کمائیا مانے کہا بیٹے تو تو چھے مہینے سے نہیں آئے تھا چھے مہینے سے کھا کر رہا تھا کہتا ہے کہا تجھے تو پتہ ہی نہیں کام کھا چلیا روز کام کرتا ہے گھرانے پچھے پیسہ کہا ہے تو کہتا کام نہیں چلتا کام نہیں چلتا پیسہ بچانا بڑی بات نہیں ہے پیسہ بچانا بڑی بات ہے جس محنت سے آپ کماتے ہو آج اس محنت کی کمائیکوں کو آپ نے جائز زدہ پر خرد کیا ہوتا اور کما کما کر اپنے باب آپ کما کر گیا ہوتا کھا سندو نکٹا تیری ماں تیرے میں دعا کر دو اپنے بات فرماتا ہے پھر اس نے یہ بیٹا جتنا اچھا ہے جتنا کماتا ہے ماں کو لاتے دیتا ہے پھر اس نے اسے اتنا دے دے اس کے لئے اس کے لئے کی غریب نہیں ہو جائے تیری سندقہ روح برکت نہیں ہو رہی برکت نہیں ہو رہی برکت نہیں ہو رہی برکت کا صحورت ہمارے ایک ہزارہ شہر نہیں سوچی ایک ہزارہ سو رگے ایک ہے وہ خلال جات ہے یہ نہیں ماں آپ بچارے پریشان ہیں کبھی ابسر موجوانوں جب تک دوستوں کے ساتھ باہر گھونتے ہیں تو اسی مزاق ہو رہی ہے ٹٹہ ہو گا وہ مزیہ ہو گا اور جب اکرمیں آئیں گے تو پاہتے میں ساتھ میں اخراج اممہ پوچھا کہ اللہ اتنے دیر ہوئے کہاں تھا جا بھولیا تجھے لیک پڑی رہے کسی کا بات سنجھے دے یہ رات کو لن دیور آیا کرے اس کا بیٹا نہ گھنٹا اس کا ماں آپ تو نہ کہتے تم کیوں روک رہے ہو یا آپ مجھے بتاؤ اگر ماں باپ آپ کو نہیں سمجھائیں گے تو کون آپ کو سمجھائیں گے ہماری جنب ہمارے بارے نہ ہو جاتے مگر ہم اسے توجہ نہیں دیتے پیر صاحب سے دعا کرائیں گے سیجے صاحب سے دعا کرائیں گے علماء اکرام سے دعا کرائیں گے ہو سکتا ہے اللہ نگا نے کس کی دعا قبول کر دے مگر میرے بھائی گھر میں کبھی کبھی ماں سے بھی دعا کرا دیا کرو کیونکہ میرے آتے ارشاد فرماتی ماں باپ دعا اولاد کا حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے میری دعا احمد کے حق میں قبول ہوتی ہے باپ آکے چلی چلی گئے ہم نے خطا منا کی تم نے عطا منا کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑو دور کر کے تمہارے گنا مانگیں تمہاری پناہ تم کہو تامن میں آ تم پہ کروڑو دور یہ ارز کرے گا یا رسول اللہ میں خطاؤں پر خطائی کرتا رہا جرائیم پر جرائیم کرتا رہا آج حشر کے میدان میں پھس گیا میرے آقاں ایک نوری کاغذ کا ٹکڑا نکالا اس گناہگار کی نیکیوں میں شامل فرما دیا جیسے ہی وہ نوری کاغذ کا ٹکڑا اس گناہگار کی نیکیوں میں شامل ہوا اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا یہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو میرے باہتاں نے بچا دیا ہے آلہ حجام بکاروڑو اس عصیدی ہے خدا رہی کاملی محبوب کو جڑک کھلتے جائیں گے آقاں چھپاتے جائیں گے یہ ارز کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا میں رہ کر سرکار گناہ پر گناہ کیے جرائیم پر جرائیم کیے خطاؤں پر خطائی کی آج حجام بکاروڑان میں میں پھس چکا تھا آقاں آنکھ میں میری لیکیوں میں ایسا کیا شامل فرمایا جس کے سبب اللہ نے مجھے جہاں جہاں جنبتی بنا دیا میرے آقاں شاہد فرمائیں گے اے میرے امتی عصول اے میرے امتی عصول اے میرے امتی عصول تُو نے ایک جلسے میں دیکھ کر آلی میرا پانی کے کہنے سے مجھ پر درو در باگ پڑھاتا فرشیہ نے اس درو کو اپنے پاس سبھار کر رکھ لیا تھا اور وہ میری بارگاہ میں پیش کیا میں نے اس درو کو نشیر اپنے پاس رکھ لیا تھا آج وہی درو میں نے تیری ایک لئے شامل سبھا دیا تھے جس کے سبب اللہ نے کجھے جہاں جنبی سے جنبتی بنا دیا تھے ایک بار درو پرنا میرے رب کو پسند آ جائے رب کے بارگاہ میں قرور ہو جائے اور میرے آقا اس درو کے اس امتی کے آمان میں پیش کر دے اس امتی کے نام آمان میں شامل پر آ دے تو اللہ اس درو کی برکت سے گناہدار کو جہنبی سے جنبتی بنا دے مبارک پر کے سننے زندہ دے ویون مبارک آمان میں پتاو کیا ہم عقیدت کے ساتھ پیغمبر آزم پر درو پڑھیں گے تو کیا اللہ ہمارے مناوں کو معاف نہیں فرمائے گا کیا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل نہیں فرمائے گا کیا اللہ ہمیں بیماریوں سے نجات نہیں دے گا نہ قرآن ہم پڑھتے ہیں نہ درو دھون پڑھتے ہیں نہ جو ہے نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ ہمارے گھروں میں جو ہے قرآن کی تلاوہ نہ درود پاک کا ورد نہ کلمہ طیبہ کا ورد نہ اللہ اللہ کے ورد کی صدائیں اے میرے بھائی گھروں میں قرآن پڑھے درود پاک پڑھے اللہ اللہ کا ورد کرو پھر آپ دیکھنا گھر میں کس طلب رحمت نازل ہوگی پر کبھے دور ہوگی پریشانیاں پڑھ جائیں گی بیماریوں سے مل جائے گی اللہ فرمائے گا ایک پرشتے میرا بھمڈا کھاتا بات میں ہے پران پہلے پڑھتا ہے پرشتے یہ قرآن پڑھ رہا ہے تمہیں سے دنی آئے آخرت کی پریشانیوں سے آزاد مرشد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اچھا خاتمے سے کوئی صالح سے ہے جو ایک ہزار مرتبہ اچھا دور ہوگی پڑھتے ہو پانچ سو مرتبہ سو مرتبہ اچھا پڑھا کڑھا پڑھے یا نا انشاء اللہ ایک چھوٹی ایسی دعا ہے میں سوچنا ایک تاویز ہو جی بھمڈ واسی تاویز اور جکر میں لوگ بہت بھار رہے ہیں ایک صاحب ہمارے پاس آئے اولے سہیہ صاحب بڑے پریشان تاویز دلو ہم نے تاویز لکھ کے دے دیا ایک ہفتے کے بعد ہمارے سید صاحب میں کچھے ہی دے دیا میں نے کہا ایک کچھا پکا کہا ہوتا بلے پیر صاحب کے رواز میں تھے مولانا کے پاس ہوں گئے وہ کہہ رہے تھے کچھا ہالا ایک سوٹ کیاب کا پکا والا گیا سوٹ کیاب تو میں نے میرے پاس کوئی کچھا دکھا نہیں ہے جتنا ہی ہورا مجھے سبھایا میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا حاجی صاحب خودنا میں نے لکھے دے دیا شفاہ دینا نہ دینا یا اللہ کے خیال میں اس سے میں کیا کرتا ہوں بلدنا سیاد صاحب کیا رہا صرف کیاوالا بجائے پندرہ سے کیاوال لیڑوں مگر کام کام کرنے عجیب عجیب میں نے کہا چاہتے ہیں نماز پڑھی پڑھی ہاں پڑھی پڑھی میں نے کتنے جمعے جمعے میں کام چاہتے ہیں صرف تابیس سے ہی کام ہو جا بھئی ایسا تابیس میں کہاں سے نماز نہ پڑے اور تیرا کام بنا دے میرے بھائی میرے آنکر اشارت فرماتی جو شخص ایک وقت نماز جان روچ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کا نام جہنم کے درماز جن چند دوسری سائٹ سید ساہب ہمارے گھر میں کیا ہو یار میں اوبری میں چند دوسری دکھ دیکھ دیکھ دوسری سوچو سہی تو میں کہ پتاو پریشانی کیا پتاو دیکھ کیا پریشانی کیونکہ بھائی میں اتنا پہنچ ہو نہیں ہوں یہاں سے بیٹے بیٹے تیرے گھرے دیکھوں کیونکہ جھوٹی شانسے انسان اگر اس سے کوئی لفظی ہوگی تو یہ علام میری سلا پھانے گا میں پہنچ ہوں یہاں سے بیٹے بیٹے دیکھ رہا ہوں ہم ایک جگہ گئے انہوں نے بتایا کہ پارے گھر نہ بھو ترلہ چیل ہیں میں نے کہ پھر 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 بھول انہوں نے یہ دار میں بتا سکتا ہوں مگر جن کو پکڑ سکتا ہوں تو میں بتا بھی رہا ہوں تو پھر میں کیسے پکڑ سکتا ہوں بھول نہ کسی نے سید ریزوان میں پاس جب اوبری ہی ان کے تابع جن ہیں میں نے کہ اگر مجھے بتائیے اگر میرے پاس جن ہوتے تو میں اوبری کی جان مسجد سے مجھے مبارک اور چھوڑ دیں میں گاڑی لے کی چھوڑ دیتا ہوں جن ہوتا اوبری چھوڑ دیتا ہوں یہ حالت ہمارے مسلمان اور عورتیں تو اللہ خضر بنوائے اگر جب لڑکے رشتہ کرتی رشتہ تو بڑی خوش ہو یہ صحیح سا بھار گھر ایسی گو بھار شادی ہو جا تو ایک ہمتے بعد مدرس کے دروازے بھار صحیح صاحب کو لاؤ میں نے کہا اممہ کیا ہوا خواہدانی جس دن آئیے میرے گھر کے تو خیر ورکت ہوگئی میں کیا ہوا آٹ دیٹ پہلے بھار کر رہی تھی اتنی کیسی بھار مال میں نہیں گئی خیر بھار اور جو بیوی کے چکر میں پڑے بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے بابا پہ سلو کر رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے مہ مہ بیوی کے بیوی کو غدہ کر رہا اور میں اپنے ارزمہ سے ایک بات کاؤں گا جن کی ساتھ زندہ ہے حیات ہیں وہ میری پہنے سنو صبح بات بات ہے سجد کی نماز پڑھ 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 اور اس کے بعد اپنی ساس کے قدموں کو چھون دیا تو ساس آئے کتنی بھی سخت دل کیوں نہ ہو صبح کو چائے واد میں پیے گی پورے محلے کا چکر لبا دے گی کہہ کی میرے تو بھا بھا گی میرے مقدری دل گا گیا کیا ہوا یہ خاتون کہیں گی اے بحث سن آج تک میری بیٹی نے میرے قدم کو نہیں چوما مگر میرے رب کا کلول اور کلول احسان ہے میرے بیٹے کو میرے رب نے ایسی بھی اتا فرمائی ایسی بھی اتا فرمائی صدا کو قلب اٹھتی ہے قرآن پڑتی ہے اور میرے قدم کو چھون مگر نا بہی بہت تو خودی سوچ رہی ساس میرے قدم کو چون گے گھر نرمان کی دس بات سن لے گی مگر ساس کی ایک پرداش مگر ساس ایسی ہے بیٹ دس بات سن لے گی مگر بہت ایک بات پرداش لے گھر گھر میران جن میران کی نو 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 بیچارے کچھ مہدیوان بیچ میں پیس رائے بہت سارے آتے آرہ کہ روتی میرے پاس پھلے سی ساتھ ساتھ اگر بھوکی کوئی بات کہہ دی تو اممہ ہی کہتی ہے تو تو اسی کا چکی کے دو پٹو کے بیچ میں جانا کی سریا یہ جائز بات رہت ہے تو تو اسی کی طرح تار کرتا ہے میں نے کہا میری بہن میری ماں تمہیں کیا ہوا قرآن پڑو دھون پڑو گھر میں اللہ ہوا اللہ ہوت کرو نہیں سمجھے ماں ساہیدہ ہو تو بیٹا ساہید ہوتا ہے ماں آبیدہ ہو تو بیٹا آبید ہوتا ہے ماں فاتما امم خیر ہو بیٹا خوص اعظم ہوتا ہے ماں فاطمہ تو بیٹا شہید آزم ہوتا ہے ماں سیدہ آمیدہ ہو تو بیٹا پیغمبر آزم ہوتا آمیدہ پیغمبر پیغمبر آزم 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 لو پیغمبر بیٹا آزم 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 اللہ اللہ اور اوپر ظلم کیا جا رہا تھا کسی کے جان و مال کا تحفظ نہ تھا پچیوں کے سردہ قبروں میں دوائے جا رہا تھا ہر طرح ظلم چھوڑ تشدد کی بھٹائیں چھا چکی تھی مجلوم پکار رہے تو مولا ہمیں بچانے والا پھیکتے انسانیت سے سجھ رہی تھی انسانیت پکار رہی تھی مولا مجھے بچانے والا پھیکتے تقویٰ کہا ہاتھا مولا مجھے بچانے والا پھیکتے عورت نے پکار کر کے رہی تھی مولا ہماری اس صدر کی حفاظت کرنے والا پھیکتے جب ان عورتوں محسوس کیا گیا بچیوں کے سردہ قبروں میں دوائے گیا انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش سے کی گئی اللہ اللہ بچیوں نے پکارا مولا ہمیں بچانے والا پھیکتے عورت نے کہا مولا ہمیں زندگی کی بچانے والا پھیکتے رب کی رحمت نے پکارا اے میری بندوں سنو میں تمہیں بچانے کے لیے اپنا محبوب بھیج رہا ہوں اپنا محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز اتنے مرفیتن دور میں میرے نبی کی والدہ کا تقویٰ لاجبہ ہے پھر یار بلو نا سوال نبی کی والد اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں جس دور میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی بات جگہوں پر تو اگر کسی کے باپ کا انتقال اُلاتا نا تو اس کے لڑکے اپنی ماں کو اپنی غلام اور کمیز بنا کے رکھ لیتے تھے اتنے پھر فتن دور پھر میرے ویرات کے نبی کی والد حضرت عبداللہ کے تقویٰ کا آیا یہ تھا کہ آپ کبھی کسی کی غیر مہرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیتے سبحانہ اللہ مکہ کی خونصورت لڑکیاں جب آپ مکہ کی قلیوں سے گزرتے تھے آپ کا راستہ روکر کھڑی ہو جاتی تھے اور کہتے ہیں اے عبداللہ ہم آپ سے عشق کرتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ہم سے نکاح کر لیجئے مگر حضرت عبداللہ کے زودو نیو دقا کو سلام آپ کبھی کسی غیر مہرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیتے جب یہ بات بات حضرت عبداللہ تک پوچھی کسی نے کہا یہ عبداللہ مکہ کیا آپ تو معلوم نہیں ہے آپ کے بیٹے عبداللہ مکہ کی قلیوں سے گزرتے ہیں عبداللہ کیاں راستہ روکر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اولیٰ فائش کا عشق کرتی ہیں کہتے ہیں عبداللہ ہم سے نکاح کر لے ہم سے شادی کر لے اللہ حضرت عبداللہ مکہ کی قلیوں سے گزرتے ہیں سردار تھی مکہ کے چونکسز لوگ انہیں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے مشورہ فرمایا کہا یہ مکہ کے معزز لوگوں مجھے بتائے یہاں پر سب سے زیادہ زہدو قطعہ والی کون خاتم ہیں سب سے زیادہ پریز کھا مکہ کی سرنمین پر کس کی بیٹی ہے لوگوں نے ارسی آئے کہا یہ متعلی معاملہ کیا ہے کہاں میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں میں ہی چاہتا ہوں میرے بیٹے کے نکاح میں جو لڑکی آئے وہ نیک ہو دیندار ہو پریزگار ہو اللہ اللہ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھتی تو پوچھتے پارٹی کیسی ہے مال کیا ملے گا براتیوں کو کھانے میں کیا کھلایا جائے گا منگنی میں کیا ملے گا ساز کے لیے بالیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی منگر کے لئے اب پر جو ہے شہم پلائیں گی یا نہیں آئیں گی اللہ اللہ جہانت کا دور دور ہے مجرمتِ عبداللہ تنی کعوہ شہیر کے اردھ کے بیٹھ کر لوگوں سے مشورہ فرمائیں دیلے بلے بتائیں مکہ کے اندر عزت والا کون ہے تقوی والا کون ہے لوگوں نے کہا اس وقت مکہ کی سرزوی پر ایک شخصیت ہے جس کی دوتی کا تقوی لا جواب ہے جس کی تحارف لا جواب ہے جس کی خونفور کی لا جواب ہے آپ نے نہ بتائیے کون ہے حضرت بہب کی بیٹی سیدہ راہا ہے آپ نے قاسد بھی دیا حضرت بہب کرماتی کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اپنی شریع کے حیات سے حضرت عبداللہ کی کرامت کیونکہ حضرت عبداللہ کی جب پیشانی میں پیغمبر آزم کے نور کو چمکتا ہوا دیکھا تو میں عبداللہ پر فریقتا ہوا گیا میں نے دیکھا کہ اگر آپ کسی سوکے ہوئے درخ کے دیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اسے ہریالی آتا کر دیتا اور اس پہ باروں پھل بھی آ جاتا اللہ اللہ اگر آپ کسی بنجر زمین سے گزر دے تو اللہ اس بنجر زمین کو بھی بھی سر سب سے شہدات کر دیتا آپ اپنی احریت سے ذکر کر ہی رہتے اتنے میں ایک قاسد آیا آپ نے پھل گر وہاں آئے کہاں حضرت عبداللہ کی پیغام بھیجائے وہ آپ کی بیٹی سیدہ آمانا سے اپنے بیٹے عبداللہ کی نکل کرانا چاہتے ہیں مچند کرونے سبحان اللہ حضرت عبداللہ کی پاس پہنچے کہاں ہمیں رشتہ منظور ہے آپ یہ بتائیے بھارات کس دن آئے کی اللہ اللہ تاریخ مقرر ہو گئی اب آپ پوجہ سے سنیں میں آپ کو کہیے تر پہنچا ہو چاہتا ہوں گا دولہ نیت قلبی من رہے تھے آج بھی من رہے ہیں سبوں قیامت تک لے دولہ بنت رہی گئے قلبی بھاراتیں جا رہی تھی آج بھی جا رہی ہیں قیامت تک لوگوں کی بھاراتیں جاتی رہیں گئے مگر ایک بھارات ایسی بھی ہے جو حضرت عبداللہ کی بھارات آئے اللہ اللہ اس بارات کو آپ کو لحظت کریں حضرت عبداللہ کی بھارات کو دن آیا عبداللہ دولہ بننے لگے جب عبداللہ دولہ بننے لگے جبلیل علیہ السلام رجھ کی بارگاہ مرس کرتے پروردگارِ عالم بارِ الٰہ حالی کے کائنات مالی کے کائنات تیرے محبوب کے والی حضرت عبداللہ کی بھارات ہر سے نکلنے والی ہے عبداللہ کے نکاہ میں شرکت کروں پروردگارِ عالم تُو مجھے اجازت دے دے میں انسانی شکل و صورت میں روح زمین پر پہنچوں حضرت عبداللہ اور سیدہ آمالہ کے نکاہ میں شرکت کروں اللہ نے اجازت دے دی جب اجازت ملی میکہی نے دعا کی جس رفیل علیہ السلام نے دعا کی جس رفیل علیہ السلام نے دعا کی دھیگر رحمت کے ملائکہ لیں دعا کی اللہ نے اجازت دے دی جبری علیہ السلام اور دھیگر ملائکہ حضرت عبداللہ کی بھارات میں آئے اللہ اللہ نکاہ پڑھایا گیا فتبہ دیا حضرت عبداللہ مطلیب نے اب آتھ پوجہ کریں جب دکاہ رہتا ہے اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے رخصتی کا وقت جب قریب آیا تو حضور جنانہ سیدہ آمالہ کے باری ساکھوں میں آنسو آگے حضرت عبداللہ مطلیب نے دیکھا کہ حضرت فہر رہے ہیں آگے میں نے آگے میں اپنے سینے سے لگا لیا اللہ اللہ اہتے بھائی ہوتے کیوں ہو پریشان کیوں ہوتے ہو خبراتیں کیوں ہو آج سے آپ کی عزت ہماری عزت ہے آنکھ بیٹی ہماری بیٹی ہے حضرت فہر کی آنکھوں میں آنسو تے آپ روٹے روٹے عرض کرتے ہیں ایک کعبہ کے متولق میری بیٹی بڑی پھولی ہے میری بیٹی بڑے تقویلہ لی ہے میری بیٹی بڑی پریز کھا رہا ہے میری بیٹی کا خیال لکھنا حضرت عبداللہ مطلیب نے کہا جیسے ہم اپنی بیٹیوں کی عصد کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی آنکھ کی بیٹی آنکھ کی عصد کی حفاظت کریں گے آنکھ میں حضرت عہم نے عریضہ پیش کیا اور عرض کیا اے عبداللہ مطلیب میری ایک دملہ ہے میری بیٹی چاہت ہے میری ایک درب ہے میری ایک آنکھ سو ہے اب دل مطلیب مچھل گئے اور فرماتے ہیں بتائیے آپ کی طمعہ کیا ہے آپ کی چاہت کیا ہے آپ کی طلب کیا ہے حضرت عہم نے عصد کیا میری بیٹی بیٹی بڑے تقویلہ لی ہے جب میری بیٹی تو دولو دے تو اٹھانے والے ایسے لے وہ چلوں نے زندگی میں کبھی کوئی بناہ نہ کیا ہمارے گھر جو دامان آئے پیسے آلہ ہو ماندار ہو گھر اس کے پاس ہو دیندار بار گھر روشت کرنا نہیں چاہتے ماندار ہے شراب کرتا ہے چلے گا ماندار ہے جوہاں کھیلتا ہے چلے گا ماندار ہے سکتہ کھیلتا ہے چلے گا میں نے کہا اے موجوان تجھے کیا ہو گیا اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا کسی دیتدار غنیب کے یہاں پر اپنے بیٹی کا رشتہ نہیں کرتے ہم نے کہا پہلے نڑکا دیتدار تا نمازی تھا اس نے چہرے پہ ناڑی تھی اے سید صاحب آپ نے اس کی اپنی پرشتہ کیوں نہیں کیا سید صاحب غنیب ہے میری بیٹی کا خرچہ کیسے اٹھائی گا میں نے کہا یار تم نے جس گھر میں رشتہ کیا نا وہ بر کا شراب کرتا ہے نشہ کرتا ہے اللہ اللہ سے ایک سید صاحب کا جواب آئے سید صاحب اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس لڑکے کی شراب چھتا دے گا میں نے کہا بے بے حیاء جب اللہ ایک شرابی کی شراب چھنا سکتا ہے جب اللہ ایک شرابی کو شراب نوشی کی کنگی سے نکال سکتا ہے تو پھر میرا راہ ایک خریب نمازی کو دولت بھی دوتا ہونا سکتا مگر وہاں پہ یہ کہہ رہا کہ اللہ اسے تولت دے گا اس نے غریب ہے داڑی والا ہے اس نے یہاں نہیں کری گا امیر کی یہاں پہ پرے گا مگر سجدہ آمنا کی عظمت دکور واد آپ کے والے صاحب کہیں میری اتمنہ ہے جب میری بیٹی کی ڈولی ہوتے ہیں تو آنے والے ہیں جب نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو کعبہ کے متوتی میرے پر آپ کے نبی کے دادا حضرت عبدال مقدری میں چل گئے براتیوں کے کلی آئے اور کہا یہ براتیوں تم میں سے چار ہو ایسے نکل کر آئے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو مگے کے بڑے بڑے لوگوں کی نگاہیں چھک گئیں گردریں مرچے آگئیں جب جو ہی وکے کا آدمی آگے نہ بڑا اللہ کا حکم ہوا اے جبریر آگے بڑھئے یمی کا ایر آگے بڑھئے اسرافی آگے بڑھئے اسراحیر آگے بڑھئے اللہ اللہ جب میرے پیغمبر کی والدہ کی شان کا عالم یہ ہے تو مجھے کہہ لینے دو پھر پیغمبر آزم کی شان کا عالم کیا ہوگا سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے بالا وعلا ہمارا نبی کرم بدلی نسیروں کی ہوتی ہے ہی جاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب سے اچھے میں اچھا سمجھئے جسے اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی خلق سے اولیہ اولیہ سے اس رسولوں میں اعلیہ سب سے اچھا ہمارا نبی سب سے اچھا ہمارا نبی یہ میرے نبی کے والدہ پشان ہے ماں نیک ہو تبھی تو بچے نیک ہوتے ہیں اب ماں تو خود سوئی سوئے گوبر اُبھانے اُڑ جائے گی مگر نواز پڑھ نہیں اُٹھیں گی بات کوئی آگے سیدہ آمنا حضرت عبداللہ کے گھر آئی سیدہ آمنا فرماتی میری حضرت عبداللہ سے ملقات ہوئی حضرت عبداللہ کی بے شاہی ہے جو پیغمبر عاظم کا نور تھا جو آپ کے سلوے اثر میں پیغمبر عاظم کا نور تھا وہ آپ سے متقل ہو کر سیدہ آمنا کے شکر میں اثر میں آ گیا آپ فرماتی جب میں کونے سے پانی لینے کے ہی جاتی تو مجھے دول نہیں کارنا پڑتا تھا بلکہ میں کونے کے قریب جاتی تھی کونے کا پانی خود با خود اپر آ جاتا تھا سبحان اللہ آپ فرماتی میں راستے ہو چلتی میرے پیروں میں چپر یا جوتا نہیں ہوتا تو راستے کے کنکر و پتر میرے پیر میں چھکتے نہیں تھے بگر بلکہ موم سے زیادہ ملائم ہو جاتے تھے آپ فرماتی ہیں جب سے میں حاملہ ہونا پرگنٹ ہوئی جیسے ہم عورتوں کو حاملہ ہونا جو تکریفیں ہوتی ہیں یا جو بھاری پر محسوس ہوتا ہے آپ فرماتی ہیں مجھے کبھی کوئی بھاری پر محسوس نہیں ہوا کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی جب میں راستے ہو سوتی تو غورے میری پنکے سے ہوا کرتی اور میں جب راستے میں چلتی تھی دھوپ ہوتی تو بادن کا ٹکڑا میرے پر سایا کر کے چلتا تھا میں بگریوں چرانے جاتی تو جنگل کے شیر میری بگریوں کو چراتے تھے سبحان اللہ آپ فرماتی ہیں میں راستے ہو سوتی تو خواب مجھے اللہ کے نبیوں کی زیارت ہوتی اور خواب میں بشارت دیتے ہیں اللہ کے پہمبر بڑے آمینا مبارک ہو تیرے گھر میں جو بچہ آنے والا ہے وہ تمام آبیاء مرسلین کا پیش و سردار ہے آپ فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا آخر کار وہ وقت آیا جب پہمبر آزم کی جلادت با سعادت قریب ہوئی آپ کہتی ہیں کہ رائی تو سلاسہ دا علمان میں نے جنگے دیکھے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں دیسرا کعبے کی چند پر کہتی ہیں میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی مجھے احساس ہوا کاس ملپات خاندانی عبدہ مناف کی چند عورتیں ہوتی شاید بچے کی کیا دائش ہونے والی ہے جو میرا خیال کرتی اتنے میں کیا دیتی ہیں کہ چند عورتیں بہت ہی حسین و جمیر چلی آ رہے ہیں انہوں نے سلام کیا اور کہاں کامنا مبارک ہو ایک نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں دوسری اُس کہاں میں فرعون کی بھی آزیہ ہوں اور سب کی سب یہ برانے جنتیں مجھے پیاز لگی بینے کے لئے مجھے ایک مشروع دیا گیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا شاید سے زیادہ مویٹا تھا میں نے اسے پیاؤں میں پیاز بجھ گئی تشنگی دور ہو گئی مجھے تھوڑی سی گھورا ہٹ ہوئی ایک پرندہ زمین سے امتار ہوا اس نے اپنے پروں کو میرے سینے پر پڑھایا گھرہ ہٹ دور ہو گئی اللہ اللہ اب وہ وہ قریب تھا جب مصطفیٰ کی غلادت پر سعادت ہونے والی تھی اللہ اکبر قبیرہ حضرت اب نواز کی والدہ فرماتی ہے میں سہنے کعبہ میں تھی آسمان کی ستارے اتنا قریب آگر اتنا قریب آگر مجھے گھر لگنے لگا کہیے میرے اوپر آگر جائے آمنا فرماتی ہے خرچا جنی نور کچھ سے ایک نور نکلا اور اس نور کی روشنی میں میں نے مکہ تل مکرمہ کی سرزمین سے بسرے کے اوٹوں کے گردنوں کو ملحظہ کر لیا ہیا حضرت صفیہ بنت عبدیٰ متعلق فرماتی ہے جب سرکار پیدا ہوئے میں سیدہ آمنا کے بجرے میں موجوں تھی ماں پیدا ہوئے نام پریدہ پیدا ہوئے باہر بنے ہوئے تھے خسن کیے ہوئے تھے میں نے کہا اے صفیہ بنت عبد المتعلی پر عالم تصور میں میں نے آرز کیا آپ مجھے بتائیے جب سرکار اس دنیا میں تشریف اکنائے آپ کو کیسا لگا آپ کو کیسا لگا آپ کو کیسا لگا صفیہ بنت عبد المتعلی میں نے جواب دیا جلال منا حدیث کی کتابوں میں اے عاشق رسول سن جبکہ حملت عظم اس دنیا میں آئے تو ایسا لگ رہا تھا جہن کے رب نے اپنے محبوب کر دولا مراجا بھی صبح و دیوانے ہوئی پڑتا ہے آیا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سرکار اس دنیا میں تشریف لائے کائنات کے اندر بہار آگئی بیٹے کو بقان مل گیا اور تو کوئی حصد مل گئی اسی حصیت جو سیسک رہی تھی اسے زبارہ زندگی مل گئی آپ کو بھی معمال ساتھ حتی فرمائے مائے مصطفی اللہ زمینوں زمان تھوڑا دھیرے بھولو کروکر باہر والا خاندر زمینوں زمان مکینوں مقام چنینوں چلا بنی دو جہاں رہن میں زبا بدن میں حجام اب آئے یہاں اتھے بھی وہاں سبا وہ چلے کہ پاں پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں پھلے لوا کے تلے سنا میں کھولے رضا زمان قابے کے بدر دجا تم پہ کروڑو درور تیبا کے شمس و دحا تم پہ کروڑو درور اور کوئی غیب کیا تم سے نیاں ہو بھلا جمنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درور تم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سر غرہ تم پہ کروڑو درور اور کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑو درور دل کرو ٹھوڑا میرا وہ کفے پا چانچ سا سینے پر لک دو ذرا تم پہ کروڑو درور آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑو درور وہ کہاں وہ لیجئے تم تو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑو درور اسلام و مسلمان زندہ بہت ایمان و مومن پہندبہ وما تفیٹی اللہ بللہ السلام علیکم ورحمت اللہ